ہیلو فرینڈز آپ سبی کا ایک بار فیڈ سے سواگت ہے میرے چینل پر اور آج ہم بنائیں گے گھڑ اور گھی کا چورمہ بھینڈی کی سبجی اسی کا ساتھ ہم بنائیں گے گرمیوں کا اسپسل آمرس اور کھری کا سلاد تو آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگی تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور آپ بھی ایک بار میرے بتائیوں طریقے سے یہ اسپسل تھالی گرمیوں کی جرور بنا کے ٹرائے کریں تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی یہ مزیدار ریسیپی تو سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں آمرس اور آج ہم آمرس بلکل سمپل طریقے سے بنائیں گے اس کے لئے ہم نے یہ آم لے لیے ہیں اور سب سے پہلے ہم آم کو چھیل دیتے ہیں آم کا ہم اس طریقے سے اوپر سے پتلا پتلا چھلکا اتار دیتے ہیں سارے آم کا ہم اس طریقے سے چھلکا اتار دیتے ہیں اور سارے آم کا ہم نے کچھ اس طریقے سے چھلکا اتار دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لیا ہے ایک مکسی کا زار اور اس کے بعد ہم اس چھلے ہوئے آموں کے جو پلپ ہوتا ہے اس کا جو اندر والا گدہ ہوتا ہے جو اس کا رس ہوتا ہے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس طریقے سے کٹ کر کے اس مکسی کے جار میں ڈال دیتے ہیں جتنے اس مکسی کے جار میں آ جائے اتنے ڈالے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی سکر چینی اور تھوڑے سی ہم اس میں برف کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں ڈکن لگا کر ہم اس کو اچھے سے پیچھ لیتے ہیں تو لیجئے یہ ہمارا آم کا رس بن کے تیار ہو چکا ہے اس کو ابھی ہم ایک بڑے سے برطن میں ڈال دیتے ہیں اور باقی بچے ہوئے آموں کا ہم اس طریقے سے آم کا جوس بنا کے تیار کر لیتے ہیں سردیوں کا موسم ہو اور آمرس نہ بنے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تو آپ بھی ایک بات جرور آمرس بنا کے کھائیں تو یہ لیجئے ہمارا آمرس بن کے تیار ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو بڑی بڑی جو آم کی ڈالیاں دکھ رہی ہیں جو ٹکڑے دکھ رہے ہیں وہ ایسا ہی رہنے دے کیونکہ یہ ہم جب آمرس پییں گے تو اس کے اندر یہ بہت ہی جدہ تیسٹی لگے گے یہ چھوٹی چھوٹے ٹکڑے آم کے تھوڑا سا ہم اس کے اندر اور پانی میکس کر دیتے ہیں اور پتلا کر دیتے ہیں تو آمرس ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور ابھی ہم بنا لیتے ہیں بینڈی کے سبجی اس کے لیے ہم نے یہاں پہ لیے ہیں یہ بینڈی بینڈی کو ہم نے اچھے سے واس کر لیا ہے اور ابھی ہم بینڈی کو کٹ کریں گے بینڈی کو ہم اس طریقے سے گول گول سیپ میں کٹ کریں گے سارے بینڈی کو ہم اس طریقے سے کٹ کر لیتے ہیں بینڈی ہماری کٹ ہو چکی ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ گیس پہ رکھ دی ہیں ایک کڑائی اور کڑائی میں ابھی ہم ڈال دیتے ہیں تیل اور بینڈی کو ہم نے کچھ اس طریقے سے کٹ کیا ہے دو بڑے چمچ ہم اس میں تیل ڈال دیتے ہیں تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکے ہے تو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا جیرہ کڑکس کیاوہ لیسون ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ ہماری کٹ کیوی بینڈی بینڈی ڈال کر ہم بینڈی کو ایک بار اچھے سے ملا لیتے ہیں اور کچھ دیر تک ایسے ہی بھون لیتے ہیں اور اس تھالی کو آپ جب چائے تب بنا سکتے ہیں اگر آپ ورت کر رہے ہیں نوراتری میں تو بھی آپ اس طریقے سے سیمپل تھالی بنا کے تیار کر سکتے ہیں بینڈی کی سبجی گوڑگی کا چورما آمرس اور روٹی سلات بہت ہی زیادہ ہیلدی اور سیمپل کھانا رہتا ہے یہ اگر ہم ورت کھولے تو بھی ہم کھا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ایک چمچ ہلدی پاؤڈر ایک چمچ ہمیس میں نمک ڈال دیتے ہیں دو چمچ ہمیس میں پیسیوی لال میرچ پاؤڈر ڈال دیتے ہیں اور ایک چمچ ہمیس میں پیسیوی دھنیا پاؤڈر ڈال دیتے ہیں ان سے مسالہ کو ڈال کر ہم اچھے سے ملا لیتے ہیں اور کچھ دیر تک پکنے دیتے ہیں مسالہ کو ہم دیمیاج پر اچھے سے پکائیں گے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے ہمارے بھینڈی کے ساتھ اچھے سے پک چکے ہیں تو ابھی ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں دو کٹے ہوئے ٹیماتر جس کو ہم نے اس طریقے سے باریک باریک کٹ کیا ہے اگر آپ ٹیماتر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا دہی ڈال دیں اس دہی ڈالنے سے بھی اچھا ٹیش جاتا ہے بینڈی کی سبجی میں ٹیماتر ڈال کر ہم کچھ دیر تک ٹیماتر کو بھی پکائیں گے تو فائنلی ہماری بینڈی کی سبجی بن کے تیار ہو چکی ہیں زیادہ ہم اس کو نئی پکائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیشٹی اور کھلی کھلی ہماری بینڈی کی سبجی بن کے تیار ہوئی ہیں تو بینڈی کی سبجی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہیں اور ابھی ہم بنا لیتے ہیں روٹیا اس کے لئے ہم نے پرات میں گیوں کو آٹا چھان لیا ہے اور آٹے میں ابھی ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا نمک نمک ڈال کر نمک کو ہم ملا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا آٹا کو اٹھ کے تیار کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے ہم نے آٹا لگا کے تیار کر لیا ہے تھوڑا سا ہم گی لگا کر اس کو اچھے سے مسل کر تیار کر لیتے ہیں آٹا ہمارا گود کے تیار ہو چکا ہے اور ابھی ہم بنا لیتے ہیں روٹیا روٹی بنانے کے لئے ہم نے گیس پہ ایک توا رکھ دیا ہے توا ہمارا آچے سے گرم ہو چکا ہے تو ابھی ہم بنا لیتے ہیں روٹیا روٹیا تو ہر کوئی بنا لیتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے یہ ویڈیو ڈال دیا ہے ساتھ میں اور روئی بنا کر ہم اس طریقے سے روٹیا بنا کے تیار کر لیتے ہیں ابھی ایک بار یہ جھٹ پڑ سے بنے والی تھالی جرور بنا کے ٹرائی کریں بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سیمپل طریقے سے ہی ہماری تھالی بن کے تیار ہوتی ہیں اور سب کو بہت ہی جدہ پسند آنے والی ہے گرمیوں کی اس پیسل یہ تھالی رہتی ہے اور اس طریقے سے ہم نے ساری روٹیا بنا کے تیار کر لی ہے تو روٹیا تو ہماری بن کے تیار ہو چکی ہیں اور ابھی ہم بنا لیتے ہیں ان روٹیوں کا چورما اور آج ہم بنائیں گے گوڑ اور گھی میں گیاوں کی روٹی کا چورما اس کے لئے ہم نے یہاں پہ دو روٹیا لے لی ہے گرم گرم روٹیا لیں اور روٹیا کو اس طریقے سے چور لیں اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں گوڑ روٹیا کو اس طریقے سے چور کر ہم اس میں گوڑ ڈال دیتے ہیں اس طریقے سے گوڑ اور گھی کا چورما بہت ہی جدہ اچھا لگتا ہے اور اگر آپ ورد کر رہے ہیں اور ورد کھول رہے ہیں تو اس طریقے سے چورما بنا کر آپ بھوگ لگا سکتے ہیں اور پھر ورط کھول سکتے ہیں گوڑ ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں گی بھی ڈال دیا ہے اور اس طریقے سے ہم اس کا چورمہ بنا لیتے ہیں چور کے پینڈی کی سبجی ہماری بن کے تیار ہے اور یہ چورمہ بھی ہمارا بن کے تیار ہے اور آمرس بھی ہمارا تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آمرس بھی ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے تو ہماری تھالی تیار ہے ابھی ہم تھالی کو سوارو کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے تھالی میں ڈال دیتے ہیں چورمہ پینڈی کی سبجی اور اسی کے ساتھ ہم کھرک کا سلاد رکھ دیتے ہیں آمرس رکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں ہم رکھ دیتے ہیں گھی میں چپڑی ہوئی روٹیاں تو لیے جی ہماری اسپیسل گرمیوں کی اسپیسل تھالی بن کے تیار ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی اور سیمپل طریقے سے آج ہم نے یہ تھالی بنائی ہے جس میں ہم نے گھی اور گھڑ کا چورمہ پینی کی سبجی روٹی آمرس بنایا ہے اور آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگئے تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں پھر ملیں گے ایسے ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک میرے چینل پر بنے رہی ہے تھینک یو